ڈی ڈی نیوز ڈی 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 آئی ائرکورٹ کے ٹرمینل ایک کی چھت کا ایک حصہ گرنے سے ایک کی موت آج زکمی ناغر ویمانند منürdری کے رامبوھن نائیڈو نے ٹرمینل ایک کا لیا جائزہ یاتریوں کی سرکشہ کو بتایا پہلی پرادنکتہ تی ون پر فلحال سبھی اڑانے رات دلی انسی آر میں آفت بنی بارش جل بھرا وہ ٹرافک جام نے بڑھائی لوگوں کی مصیبت آفیس آنے جانے میں لوگوں کو ہو رہی ہے کافی دکھ کر رہی ہے کرناڈا کے شیب موگا میں دردنات سڑک ہاتھ سا ٹیمپو اور لوری کی جکر میں سات محلاؤں سمیت تیرہ لوگوں کی موت کئی لوگ کبھی روپ سے گھا ہے جو بائیڈن اور ڈانل ٹرم کے بیچ ہوئی تیکھی پریسیڈنشیل ڈی بیٹ ٹرمپ نے افغانستان سے واپسی کو بتایا اتحاد کا سب سے شرمناک دن وہیں بائیڈن نے کووڈ مہاباری کے بعد اپنے کاریکال میں نوکریوں میں ہوئی برکوتری کا دیا بیورا ٹی ٹوینٹی کرکیٹ وشوکت کے فائنل میں پہنچی ٹیم انڈیا سمی فائنل میں دیفینڈنگ چیمپین انگلینڈ کو 68 رانوں سے دیمار دکشن افریقہ کے ساتھ کل ہوگی کھتا بھی بھڑا بھارتی اتلیٹ کرن پہنل نے پیرس اولمپک کے لیے کیا کولیفائی 400 میٹر ورگ میں حاصل کیا کونٹا اور آئیے اب خبروں کی شروعات کرتے ہیں 68 لوگصبہ کے پہلے ستر کا آج پانچمہ دن ہے آج سے دونوں سدنوں میں راشترپتی کے ابھیبہاشر پر دھنیواد پرستاو پر چرچہ کی شروعات ہوگی راجی صبہ میں بھاچپا نیتا سدھانشو تریویتی راشترپتی کے ابھیبہاشر پر دھنیواد پرستاو کی چرچہ کو شروع کریں گے وہیں لوگصبہ میں چرچہ کی شروعات بھاچپا نیتا نوراک سنگھ تھاکور کریں گے اس پرستاو کا انوموتان سانسد بانسوری سوراج کریں گی لوگصبہ کی کارفائی شروع ہوتے ہی جن نب نرواشت سانسدوں نے ابھی تک سدستہ کی شپت نہیں لی ہے انہیں شپت دلائی جائے گی اس کے بعد سدن کے پتل پر کئی اہم پترہ ولیا رکھی جائیں گی 24 جون سے شروع ہوا لوگصبہ کا سطر 3 جولائی تک چلنا ہے وہیں راجی صبہ سطر کی شروعات 27 جون سے ہوئی ہے راجی صبہ کا سطر بھی 3 جولائی تک چلنا ہے ایسے میں راشترپتی کے ابھیبہاشر پر ہوئی چرچہ کا جواب پردھان منتری 2 جولائی کو لوگصبہ میں اور 3 جولائی کو راجی صبہ میں دے سکتے ہیں تو اٹھاروی لوگصبہ کا پہلا سطر دھنیواد پرستاو اور صافتور پر اس پرستاو پر چرچہ انہیں کی امید ہے اور کافی مہتپون آج کا دن ہونے والا ہے اور آئیے اب بات کرتے ہیں دلی انسی آر میں کیسے آفت بنی بارش دلی پانی پانی رازانی دلی کے اندرہ گانتھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل ایک پر ٹرمینل کی چھت گرنے سے بڑا حادثہ ہوا یہ حادثے میں ایک کی موت ہوئی ہے اور آٹھ زخمی ہو گئے ہیں ناغر ویمانن منتری کے رام مہن نائیڈو نے ٹرمینل ایک کا جائزہ لیا ہے اس موقع پر رام مہن نائیڈو نے یادریوں کی سرکشہ کو سروچ پراتمکتہ بتایا ہے اور صافتور پر ٹی ون پر فلحہ سب ہی اڑانے رد کر دی گئی ہیں تو ایسے میں بڑا حادثہ ہوا ہے بڑی اور اہم خبر اس وقتی دلی میں جس طرح کی استحتیان ہیں پہلی بارش اور کس طرح کی آفت بن کر یہ آئی ہے صافتور پر نظر آ رہا ہے اور ایسے میں دلی کے آئی جی آئی ائرپورٹ پر یہ بڑا حادثہ ہوا ہے جس کے بعد سب ہی جو اڑانے ہیں وہ رد کر دی گئی ہیں ایسے میں پرشاشن بھی پوری طرح سے سترک اور الیٹ ہے اور اسی کو لے کر اب آگے کی بھی کاروائی کی جا رہی ہے تو ایسے میں صافتور پر جو پہلا دن آج ہم بارش کا کہہ سکتے ہیں جس میں تابڑ توڑ بارش ہوئی ہے اور اس سب بارش سے کس طرح سے جنجیون استدیست ہوا ہے یہ صافتور پر نظر آ رہا ہے اس سے جوڑی تمام جو خبریں آ رہی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں تو کس طرح سے اب کی بار جو دیکھا گیا اگر ہم اس خبر کی بات کریں تو ٹرمینل ایک کی چھت کا حصہ گرنے سے ایک کی موت ہوئی ہے آٹھ زکمی ہے جانچ کی جا رہی ہے اور صافتور پر جو تمام مڑانے ہیں ان کو رد کر دیا گیا ہے اور آئیے اسی پر ہم سنتے ہیں کہ رام موہن نائیڈو نے کیا کچھ کہا ہے آئیے آپ کو سماتے ہیں کہ there will be full refunds to them and other than that if they want to travel in an alternative route that is also being provided and from 2 o'clock whatever routes are being operated from T1 have been diverted to T2 and T3 so necessary arrangements are being made at T2 and T3 so that the passengers wouldn't face any convenience اور آئیے آپ سیدھے لوگ سبہ کا روک کرتے ہیں دھنیواد پرسطاو پر یہاں پر چرچہ شروع ہو رہی ہے آئیے سیدھے روک کرتے ہیں استعپیت کیا سی جوشی جی بھاری ادھیوک اور لوگ ادھیم منتہ لے کے کیمیڈ منتی کے روپے بھی کارے کیا سی جوشی جی 1995 سے 1999 میں تک مہاراشت کے مخمانتی رہے وی دو کارے 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 کارےż کے لیے مہاراشت ویدھان صباب اور تین کارے 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 کارےringe کیلئے مہاراشت ویدھان پریشت کے صدقشی بھی رہے کشل سنس getir سی جوشی جی نے پولین کوریشیا جنیوا چین میں بھارتیے سنسدھی شخص مانڈلوں کا نتت کیا سری منور جوشی جی کا ندھن 86 ورش کے آئیو میں 23 فروری 2024 کو بمبی میں ہوا سی برمانن منڈل بیہار کے مونگیر سنسدی نیرواچنشت سے دسوی گیاروی اور تیروی لوگ سوا کے سدشت تھے سری منڈل بیوین سنسدی سمیتیوں کے سدشرے سری برمانن منڈل کا ندھن 77 ورش کے آئیو میں 30 جنوری 2024 کو بیہار کے مونگیر میں ہوا سری جیپد سنگھ جی اتر پردیش کے سلطانپور سنسدی نیرواچنشت سے تیروی لوگ سوا کے سدشت تھے وہ ریل سمندی سمیتی کے سدشت تھے سری جیوات سنگھ جی کا ندھن 71 ورش کے آئیو میں دو فروری 2024 کو لکھنوں میں ہوا سری ڈی وینو گوپال تمیلاڈو کے تیرو ونہ ملائی سنسدی نیرواچنشت سے گیاروی باروی تیروی چودوی اور پنوی لوگ سوا کے سدشت تھے سری ڈی وینو گوپال ویبین سنسدی سمیتیوں کے سدشت تھے اس سے پورو دو کاریکاروں کے لیے تمیلاڈو ویدان سوا کے سدشت تھے سری ڈی وینو گوپال کا ندھن بانمش ورش کی آئیو میں پنرہ فروری 2024 کو تیرو ونہ ملائی میں ہوا ڈاکٹر شفیق رمان برپ ڈاکٹر برک سنسدی نیرواچنشت سے گیاروی باروی شودوی پندروی اور ستوی لوگ سوا کے سدشت تھے ڈاکٹر برک ویبین سنسدی سمیتیوں کے سدشت تھے اس سے پورو وہ چار کاریکاروں کے لیے ڈاکٹر پردیش ویدان سوا کے سدشت تھے انہوں نے اتر پردیش سرکار میں کیبنٹ بنتی کے روپ میں بھی کاریکیا ڈاکٹر شفیق رمان برپ کا ندھن ترانم ورش کی آئیو میں 27 فروری 2024 کو سمبل اتر پردیش میں ہوا سری سی پی ایم گری یپا کرناٹک کے چتر درگو سنسدی شتر سے نووی دسوی اور باروی لوگ سبا کے سدشتھے سری گری یپا بھیم سنسدی سمیتیوں کے سر سے اس کے پوروے کرناٹک ویدھان سبا کے سدشتھے سری سی پی ایم گری یپا جی کا ندھن 83 ورش کے آئیو میں 23 مارچ 2024 کو بینگلور میں ہوا سری ایک گنیش مورتی تمیلاڈو کے ایروڈ سنسدی شتر سے باروی پندروی اور سچوی لوگ سبا کے سدشتے سی گنیش مورتی بھیم سنسدی سمیتیوں کے سدش رہے انہوں نے تمیلاڈو ویدھان سبا کے سدشتھ کے روپ میں بھی کارے کیا سی ایک گنیش مورتی جی کا ندھن 28 مارچ 2024 کو 76 ورش کے آئیو میں کومٹیور تمیلاڈو میں ہوا سری کمر سرویش کمار اتر پدیش کے مورتی بھیم سنسدی نیروا چنشت سے سولوی لوگ سبا کے سدشتے سری سرویش کمار اڑجا سمندی 27 سمیتی کے سدشتے اس کے پور انہوں نے اتر پدیش بھیدھان سبا کے سدشتے روپ میں پانچ کارے کالوں کے لیے کارے کیا سری کور سرویش کمار جی کا ندھن 20 اپریر 2024 کو بہتر ورش کی آئیو میں نئی دلی میں ہوا سری راجویر دلیر اتر پدیش کے ہاترس سنسدی شت سے ستروی لوگ سبا کے سدشتے سری دلیر گرامین وکاس اور پنچائت راج سمندھی اسٹائی سمیتی کے سدشتے انہوں نے اتر پدیش بھیدھان سبا کے سدشت کے روپ میں بھی کارے کیا سری راجویر دلیر کا ندھن 24 اپریر 2024 کو 65 ورش کی آئیو میں علیگر اتر پدیش میں ہوا سری وی سری نیواز پرسات کڑناٹک کے چام راج نگر سنسدی نیوازشت سے ساتوی آٹوی نووی دسوی تیروی اور ستوی لوگ سبا کے سدشتے انہوں نے ابھوکتہ ماملے خادیش ساجنی ویتر منتالے میں راج منتی کے روپ میں کارے کیا سری پرسات ویبن سنسدی سمیتیوں کے سدشتے اس سے پور سری نیواز پرسات نے دو کارے کارے کاروں کے لیے کرناٹک ویدھان سوا کے سدشت اور کرناٹک سرکار کے منتی کے روپ میں بھی کارے کیا سری بھی سری نواز ست پرسات جی کا نیدن 29 اپریل دو جا چویس کو شیتر ورش کے آئو میں بینگلور میں کے کارناٹک میں ہوا سری ایم شیل وراج تمیل آڈو کے ناغا پٹینم سنسدی شت سے نووی گیاروی باروی اور ستوی لوگ سوا کے سدشتے وی رسائن اوبر سمندی ستائی سمیتی اور کئی سنسدی سمیتیوں کے سدشتے سری ایم شیل وراج کا نیدن 13 مئی دو جا چویس کو سرسٹ ورش کے آئو میں چننے میں ہوا سری ششل کمار موڈی جی بھیار کے بھاگلپور سنسدی شت سے چود ہوئی لوگ سوا کے سدشتے سری موڈی جی نے سرکاری اپکرون سمندی سمیتی جل سنسادن سمیتی کے سدشتے روپ میں بھی کارے کیا سری ششل کمار موڈی جی دو کارے کال کے لیے بیہار سرکار میں مکہ منتی رہے انہوں نے بیہار سرکار میں منتی کے روپ میں کارے کیا وہ تین کارے کال کے لیے بیہار ویدان سوا کے سدشتے انہوں نے بیہار ویدان سوا پکش کے نیتا کے روپ میں بھی کارے کیا سری شوشل کمار موڈی جی کا نیدن تیرہ مئی دو جا چویس کو بہتر ورش کی آئیو میں نئی دلی میں ہوا سری پرتاب راو بی بھوشلی جی مہاراشت کے ستارہ سنسدی شت سے آٹھوی نووی دسوی لوگ سوا کے سدشتے سری بھوشلی جی سبھا پتل پر رکھے گے پتھ سمندی سمندی کی سدشتے اور کئی سنسدی سمیتی کی سدشتے وہ مہاراشتھ ویدان سبھا کے سدشتے ہیں انہوں نے مہاراشتھ ویدان سبھا مہاراش سرکار میں بنتی کے روپ میں بھی کاری کیا سری پرتاب لاؤ بھوشلی جی کا نیدن انیس مہی دو جا چویس کو اٹی نائن ورش کی آئیو میں ستارہ میں ہوا ہم اپنے پور ساتھیوں کے ندھن پر گہرا شوک ویکت کرتے ہیں سبھا ان کے شوک سنتت پریواروں کے پتی اپنی سویدنا ویکت کرتی ہے یہ سبھا دنگت آتماؤں کے سموان میں اُن دیر مون رہے گی ام شانتی مانی سدشگن میں نے پورو میں بھی آپ کو اگت کر آیا ہے ایڈجون موشن اور سنی کال راشت پتی ابھیبہاشن کے سمیں نہیں چلیں گے یہ بولیٹین میں بتایا گیا تھا اور پہلے بھی آپ کو اگت کرتے ہیں مانی سدشگن راشت پتی ابھیبہاشن میں تو صاف طور پر لوگ سبھا کی کاروائی اب شروع ہو چکی ہے اور وہ ہم آپ کو دکھا رہے تھے وہاں سے جڑی سیدھی تصفیر ہے اور ایسے میں صاف طور پر اگر ہم بات کریں تو آج کیونکہ دھنیوات پرستاؤں پر چرچہ ہونی ہے اور انوراک سنگھ تھاکور وہ یہاں پر لوگ سبھا میں اس کی شروعات کریں گے اور اس کے بعد اگر ہم راج سبھا کی بات کریں تو صدحانشو تریویدی وہاں پر اس کی شروعات کریں گے اور صاف طور پر بہت اہم ہو جائے گا کیونکہ دھنیوات پرستاؤں پر جو چرچہ ہونی ہے اس میں تمام بندووں پر بہت بڑی باتیں نکل کر سامنے آئیں گی تو یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے اور ساتھ ہی اگر ہم آپ کو بتائیں تو صاف طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلی میں جس طرح کی استطیاں ہیں دلی میں لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پانی پانی کی استطیاں نظر آ رہی ہیں کیونکہ پہلی بارش میں ہی دلی کس طرح سے تواہی گئے اور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کس طرح سے ہاکار مچا ہوا ہے اس کی تصویرے لگتار اس سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے تھے آپ ایک بار پھر سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو دلی کا ہوائی اڈڈہ ہے اس میں ٹرمینل ون کا جو نرمال تھا وہ دوہزار آٹھ سے نو کے دوران کیا گیا تھا اور یہاں پر جو درگھٹنا ہوئی ہے اس میں ایک کی موت اور آٹھ گھائل بتایا جا رہا ہے تو ایسے میں جی ایم آر نے اس کام کا ٹھیکہ نیجی ٹھیکے داروں کو دیا تھا این الدراہ نے دیگیسے اس سے پہلے ہیں جی وگر میں vibrant اور باہد نہیں ہے ٹھیکی بڑے ہیں اس میں اسے پہلے ہیں وہ اسے پہلے ڈیوٹرم اسے پہلے ہیں بہت شروع ہے اور من میں جنگ لے میں خواب ہے کہ یہاں پہلے ہیں شرک م هایے ہیں وہ ایک درستے پہلے ہیں میں اسے پہلے ہیں اور سیروماب، وہ آر طرح سے پہلے ہیں اور آپ کو آپ ہمارے جوئے ہیں اور لیکنے کے لئے ہیں اور آئیے سیدھے لوگ سبا کا روک کرتے ہیں راہول گاندی کچھ کہہ رہے ہیں آئیے سیدھے وہاں کا روک کرتے ہیں بات یہ ہے کہ دو فورسز ہیں ایک طرف نہیں مانے بلیل سبا پٹل پر رکھے جانے والے پٹل آئیٹم مکی سی ارزن میں اگوال جی تو لوگ سبا کی کاروائی لگتار جا رہی ہے اس سے جڑی ہوئی تمام جو تصویریں اور جو اہم باتیں مہا سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہ سمیہ سمیہ پر ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں ایسے میں دلی کس طرح سے پانی پانی ہے اس پر ہمارا فوکس ہے اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دلی انسی آر میں آس صبح کی بارش راحت کے ساتھ آفت بھی لے کر آئی رازانی کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سڑکے لابا لاب بھری ہوئی ہیں لوگوں کو آنے جانے میں پریشانیاں ہو رہی ہیں دلی کے مدھوویہار بھیکا جی کاما پلیس مہرولی بدرپور روڈ شانتی پت کیناٹ پلیس مینٹو بریج تین مورتی مارک مول چند سہیت کئی علاقوں میں کمر سے اوپر پانی بھرا ہوا ہے مینٹو روڈ میں تو بریج کے پاس زیادہ پانی کے چلتے کار ہی ڈوب گئی موزم بیبا کے انسار سفدر جنگ میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو سو اٹھائیس دشملہ ایک میلی میٹر بارش درچ کی گئی وہیں لودھی روڈ پر ایک سو باننبے دشملہ آٹھ میلی میٹر پالم میں ایک سو چھ دشملہ چھ میلی میٹر آیا نگر میں چھانچٹ دشملہ تین میلی میٹر اور ریج میں پچاس دشملہ چھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے چار الگ الگ تصویر ہیں ہم آپ کے ساتھ رکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں منٹو روڈ کی تصویر ہے سفدر جنگ کی تصویر ہے بھیکا جی کاما پلیس کی تصویر ہے اور شانتی پت میں کیا استحتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی بارش دلی میں اور کس طرح سے آفت بن کر آئی ہے اور چاروں طرف پانی پانی دلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہر سال کی یہی کہانی ہے چاروں طرف پانی پانی ہے بیٹے سال بھی اس طرح کی استحتی دیکھی تھی لیکن بیٹے سال میں پہلی بارش میں ایسی استحتی نہیں تھی تو ایسے میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ دلی سرکار کی کیا تیاریاں رہی ہیں تیاریاں بلکل نہ کافی ثابت ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کے ذریعے کس طرح سے لوگ ناو کا سہارا لے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو دلی سرکار ہے اس کو یہ دکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ دیکھئے کہ تالاب ہے یا سڑک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ ان تصویروں کے ذریعے ساف طور پر نظر آ رہا ہے تو ایسے میں اب کی بار کی جو بارش ہے وہ آفت بن کر آئی ہے تو ایسے میں اگر ہم منٹو روڈ کی بات کریں تو یہاں پر دلی کے منٹو بریج کی تو اس بریج پر سال 1985 سے ہوتا آ رہا ہے جلورا اور یہ دین دیال اپادھیائے اور سوامی ویویکا ننمار کے پرموک یادا یاد جنگشن پر استحت ہے کیا اور نئی دلی اور پرانی دلی کی اور یہ جاتا ہے اسثانیوں کے مطابق آزادی کے سمیے سے ہی یہ دیکھا جا رہا ہے اسے بارڈ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے سال 1967 میں پانی کے پرابہ پربندھن کے لیے دھلان کو چوڑا کیا گیا تھا اور 1980 کے دشک میں دیڈیو مارک کے دونوں اور بارش کے پانی کی نالیاں بچھائی گئیں لیکن چوڑی کرن اور دھلان کے بننے سے بھی کوئی راحت نہیں ملی تو منٹو بریج پر کس طرح سے پانی بھرا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صاف طور پر یہ ابھی پہلی بارش ہے اور پہلی بارش میں اگر یہ حال ہے تو آنے والے سمیے میں کیا ہوگا دلی کا کس طرح سے دلی واسیوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہ بات اپنے آپ میں بہت مائنے رکھتی ہے کیونکہ یہ پہلی بارش تھی اور آنے والے سمیے میں ابھی پورا مونسون جو سیزن ہے وہ ابھی بچا ہوا ہے نشانت ہمارے سہیوگی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور نشانت کا ہی رکھ کرتے ہیں مینٹو بریج سے ہی نشانت ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں نشانت مینٹو بریج پر ابھی کیا استحتی ہے کیونکہ صافتہ اور پر تصویریں تو ہم نے اپنے درشکوں کے ساتھ سادھا کی تازہ جانکاری کیا ہے تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے کیا ہے وہاں پہ ویوستہ اور پرشاشن کتنی مستعدی کے ساتھ وہاں پر کام کرتا ہوا نظر آرہا ہے سب سے پہلے تو تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے دیکھیں اس طرح ہم موجود ہیں مینٹو بریج پر سب سے پہلے میں آپ کو مینٹو بریج کے حالات دکھانا چاہوں گا درشکوں کو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی راستہ پوری طریقے سے بند ہے جو ٹرک ہے وہ فسا ہوا اس کے ساتھ ایک گاڑی پسی ہوئی ہے ٹریفک پلوس وہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور کسی کو آنے جانے نہیں دیا جا رہا ہے یہ راستہ سیدھا پنوٹ پلیس کو جاتا ہے پنوٹ پلیس سے نئی دلی اور دیندیال اپادیا مارک کے لیے آتا ہے جو کہ پوری طریقے سے بند نظر آ رہا ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں دو ہزار بیس میں ایک ریکٹی کی ڈوب کر موت ہوئی تھی جہاں پر ٹرک فسا ہوا ٹھیک وہی جگہ اور آج سبہ بھی ایک گاڑی یہاں پر فسی ہوئی تھی دوسری طرف میں آپ کو دکھلانا چاہوں گا کہ کیول مینٹو بریج میں جل بھراو کی نہیں سمسیہ ہے اس کے علاوہ ایک بڑی سمسیہ یہاں پر نظر آ رہی ہے میں اپنے کیمرہ پرسن سے کہنا چاہوں گا کہ ایک بار کیمرہ تھوڑا پیچھے کی اور گھومائیں اور ہم درشکوں کو دکھائیں کہ کس طریقے سے سڑکے جو ہیں وہ دھستی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سڑک کے نیچے سے جو روڈ ہے وہاں سے پانی نکل رہا ہے اور یہ کسی بھی سمیں یہاں پر بڑا حاصل ہو سکتا ہے سڑک دھست سکتی ہے جس کے چلتے دلی پولیس نے فیلال یہاں بیرگیٹنگ کر دی ہے کسی کو بھی پیدل بھی اس اور آنے سے منع کیا جا رہا ہے حالانکہ پبلک ہے اور پس جانے کے لئے لیٹ ہو رہی ہے تو کہی نہ کہی پیدل بھی اس روڈ سے ٹواس کر رہی ہے لیکن لگاتار یہاں پر جو پرساسن کے ادھکاری ہیں لوگوں کو یہاں پر چلنے سے منع کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درارے کافی بڑی ہیں اور اس سڑک کبھی بھی دھست سکتی ہے اور دین دیال اپاد ہے مار کی اور جو راستہ جاتا ہے اس کو بھی یہاں پر بند کر دیا گیا ہے کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ رازدھانی دلی میں پہلی بارس نے دستک دی بھگوان نے بردان دیا جس طریقے کی گرمی تھی لیکن یہاں کی سرکار اور یہاں کی ایجنسی کے چلتے دلی واسیوں کے لئے ابھی شاہ سے کم نہیں ہے دلی واسی صبح سے جام میں پسے ہوئے ہیں میں خود منڈی ہاؤس جہاں ہمارا دور درشن کا دفتر ہے وہاں سے منٹو بریز آنے کے لئے میں نے لگ بھگ دیڑ گھنٹے کا سفر تے کیا آپ سمجھ سکتے ہیں دو کلومیٹر سے زیادہ کیے دوری نہیں ہے اس میں بھی آپ کو اتنا لمبا سمیہ لگ جائے تو دلی کی کیا استحتیتی ہے اور یہ استحتیتی دلی کا آج ہر ناغریک سامنا کر رہا ہے نشانت یہ پہلی بارش ہے اور دلی سرکار کی کلائی بھی کھل کر سامنے آ چکی ہے کیونکہ صاف طور پر جس وعدے کے ساتھ وہ ستہ میں آئی تھی صاف طور پر پہلی بارش میں ہی وہ پانی پانی ہو گئی کیونکہ یہ صاف طور پر تصویروں میں نظر آ رہا ہے اور جو آپ بھی تصویریں دکھا رہے وہ بہت اہم ہے کہ اگر سڑک دھس جائی تو لوگوں کا کیا ہوگا دیکھیں بلکل دلی سرکار کو لے کر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے دلی کی پی ڈی 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 منتری آتیسی کے گھر کے باہر کی تصویر سامنے آئی ہے جہاں پر ان کے گھر کے باہر جل بھرا ہو رہا ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایجنسیاں ہیں کتنی ناکاری ہیں خود منتری کے گھر کے باہر اگر جل بھر رہا ہے بارش کا پانی بھرا ہوا ہے اور یہ وہی دلی ہے جو کی پرسوں تک پانی کے لیے ترہی ترہی کر رہی تھی دلی کے لوگوں کو یہ پاس پینے کا پانی نہیں تھا منتری انسن پر بیٹی ہوئی تھی اور ہریانہ سرکار اور کین سرکار پر آروپ لگا رہی تھی آج پہلی بارش ہوئی ہے اور ایک بار پھر دلی ڈوبنے کی نوبت پر آ گئی ہے اور ہمیں کچھ دیر بعد دیکھنے کو ملے گا کہ آروپ پرتیاروب کی راجنی تھی ایک بار پھر دلی سرکار کے دوارہ شروع کر دی جائے گی کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ راجدانی دلی میں پچھلے سال بھی بار آئی تھی اس بار سے سبق نہ لیتے ہوئے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا گیا کہ اگر دلی میں جل بھراو ہوتا ہے بارش زیادہ ہوتی ہے تو اس میں کیا قدم اٹھانے چاہیے پوری طریقے سے دلی سرکاریاں پیلئر ہے پچھلے سال بار نے آپ کو سبق دیا تھا آپ اس سبق سے بہت کچھ سیکھ سکتے تھے روپ کی راج نیتی اور مکھے منتری راجدانی دلی کے فلحال جیل میں ہیں اور دلی کے لوگ ترہی ترہی نہیں لیکن نشانت یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ذمہ داری تو تہہ ہوتی ہے اور جیسے کہ آتیشی کے بارے میں آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے جو منترالے ہیں اس کی اور سے ابھی تک کیا کچھ پربند کیے گیا ہے کیا صرف یہی ہے کیونکہ ہم آپ کے پیچھے تصویروں میں بھی دیکھ پا رہے ہیں پرشاشن کے جو ویوستہ ابھی تک سوچاروں روپ سے ہونی چاہیے تھی کیا وہ ویوستہ پوری طرح سے سوچاروں روپ سے چلتی ہوئے نظر آ رہی ہے آخر ابھی تک وہاں پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا ہے کیونکہ ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں یہ صبح کی پہلی بارش تھی اور ابھی گیارہ ساڑے گیارہ بجے کا سمیہ ہو چکا ہے اب تک تو کم سے کم کچھ تو پربند ایسے کرنے چاہیے نا کس طرح کا سٹپ اٹھا رہی ہے سرکار دیکھیں اگر یہاں پر بات کریں تو پرشاشن کے کچھ لوگ موجود ہیں اور یہاں پر پمپ سے پانی نکالنے کی قواہت جاری ہے لیکن اس پتی جو ہے وہ گمبھی رہو چلی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے میں ایک بار پھر سے دکھانا چاہوں گا کہ کیچڑ جو ہے وہ پوری طریقے سے یہاں پر سڑک کے اوپر آ گیا ہے جس کے چلتے اس میں لمبا سمیہ لگے گا اور آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ بیری گیٹنگ دلی پولیس کے آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ آدھے کے لگ بھگ وہ دھسی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کل ملاکر کا آج سکتا ہے کہ پانی اور کیچڑ کے چلتے یہ بیوشتہ پوری طریقے سے اس کو صحیح کرنے میں کم سے کم ایک دن کا سمیہ چاہیے موسم بیواغ کی بات مانیں تو ابھی کل تک کچھ اسی طریقے سے رازدھانی دلی میں بارش ہوگی اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کل تک رازدھانی دلی کے واسی پریشان ہونے والے ہیں کیونکہ یہ جو تمام تیاریاں ہیں کیول بارش کے بعد نہیں ہونی چاہیے بلکہ بارش پہلے ہی یہ تیاریاں ہونی چاہیے جس سے کہ لوگوں کو جب اس طریقی کی استطی بنے تو بچایا جا سکے اور دلی سرکار کی پرانی عادت رہی ہے جب کرائیسس آ جاتا ہے تب سرکار جاگتی ہے اور پھر آروپ لگاتی ہے جبکہ آپ دیش کی رازدھانی ہیں آپ کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے دنیا آپ کو دیکھتی ہے کہ آپ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ناغریکوں کو کیا سوویدھائی دے رہے ہیں لونگ ٹرم وزن کی سرکار کے پاس پوری طریقے سے کمی ہے پانی کی سمسیا کی بات کریں تو آپ ہریانہ پنجاب پر نربر ہیں جل بھراو کی سمسیا کی بات کریں تو آپ کے ان سرکار کی طرف دیکھتے ہیں یہی تو ہے کہ اگر دلی کی راجنیتی کو دیکھیں تو آپ کے پاس پوری سولوسن نہیں ہے دلی کی راجنیتی کو دیکھیں تو پانی کی اور ہی چاروں اور ہی گھومتی ہوئی نظر آری اور صاف طور پر آمادبی پارٹی کی سرکار کہیں پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور کہیں برسات ہو جاتی ہے تو پانی ہی پانی ہے ایسے میں آتشی جن کے پاس وہ جل منتری ہیں سارا بھار ان کے پاس ہے تو ایسے میں اب تک اگر نجات لوگوں کو ملنی چاہیے تھی اس پر وہ کھل کر کبھی نہیں بولتی ہے لیکن یہ جو استحتیاں ہیں اس پر اگر ہم کہیں تو کیا tough action ابھی تک اٹھائے گئے ہیں کچھ اس بارے میں انپوٹ مل پائیا اور جو لوگ جو آج آم جنتا ہے جن کو اس سے دو چار ہونا پڑا رہا ہے ان کی کس طرح کی پرتکریاں نکل کر سامنے آ رہی ہیں دیکھیں action تو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ چار ادھکاری کھڑے ہیں پمپ چل رہا ہے بیریگیٹنگ کر دی گئی ہے راستے بند کر دی گئے ہیں یا اس تحتی کچھ ITO کی ہے وہاں پر جو گاڑیاں بند ہو گئے ہیں ان کو کھچوایا جا رہا ہے پمپ چلا دیے گئے ہیں لیکن وہ action نہ کافی ہیں کیونکہ اگر ایک بار پھر تیج بارش ہوتی ہے تو پوری طریقے سے action نرادھار ہو جائیں گے دوسری اہم چیز آپ کو پبلک کی پرتکریاں بتائیں تو ہم جب رنجی سنگھ فلائی آور پہ کھڑے تھے تو لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ لوگ پہلے آگئے پرساسن کے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں اور پوری طریقے سے وہاں گھنٹو گھنٹو کا جام لگا ہوا تھا جل بھراو کے چلتے لوگ پریشان نظر آ رہے تھے مہلا ہیں بچے ایک ایک دو دو کلومیٹر سے پیدل اپنے گنتو ستان پر جا رہے تھے ڈیوٹی کرنے والے لوگ پریشان تھے اور ان کو کیول اور کیول پریشانی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہا جا سکتا ہے کہ سرکار اگر پہلے سے جاتی لونگ ٹرم بزن ہوتا رازدانی دلی میں بارش کا جل بھراو کوئی نئی بات نہیں ہے پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے پچھلے سال بارڈ آئی تھی اور سرکار نے بارڈ آنے کے بعد ضروری قدم اٹھائے تھے تو سرکار اپنی تیاریاں کر سکتی تھی مہانسون سبھی موسم ویباہ کا ایلرٹ پہلے سے جاری تھا لیکن کوئی بھی تیاری اس طریقے سے نہیں کی گئی انتظار کیا گیا اور انتظار کے پر نام صرف آج دلی کی جنتہ بری طریقے سے صبح ایسے پریشان ہے لیکن نشانت ذہن میں سبھی کے یہی سوال ہے کہ پہلی بارش میں یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا دیکھیں یہ دراؤنہ سچ ہے کہ پہلی بارش میں رازدھانی میں یہ حالات ہو گئے تو رازدھانی میں آگے کیا ہوگا اور یہ پورے رازدھانی واسیوں کے لئے چنتہ کا سبب ہے آج شکروعہ کا دن تھا شکروعہ کے دن سبھے گھنٹوں گھنٹوں کے جام لگے ہیں وہ ویکتی کو ایک سے دو کلومیٹر کی دوری تیار کرنے میں ایک سے ڈیڑھ گھنٹا لگ رہا ہے اور ایسے میں اگر بارش کل تک اسی طریقے سے پڑتی رہی تو رازدھانی کی استیتی کیا بنے گی سڑکے دھسنے کی تصویریں دلی کی الگ 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 علاقوں سے نظر آ رہی ہیں میں نے خود آپ کو بتایا کہ نئی دلی ریلوے اسٹیشن دین دیال اپاد دیا مارگ یعنی آئی ٹیوز آنے والا رستہ کنوٹ پلیس جانے والا رستہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مہتون جگہ ہے اور یہاں پر سڑک دس رہی ہے تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ جو دلی کے انٹیریئر علاقے ہیں وہاں پر کیا استیتی ہوگی چاہے جل بھراو کی بات کریں یا اس طریقے کی استیتی کی بات کریں کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ اب دلی کے بھگوانی مالک ہیں اور کس طریقے سے رازدھانی کے لوگوں کو راحت ملے گی یہ بھی کہیں نہ کہیں رام بھر اسے ہی ہے یہ جو تمام استیتیاں دیکھنے کو مل رہی ہے ہم الگ الگ علاقوں کی تصویریں بھی درشکوں کے ساتھ ساجہ کر رہا ہے کہ کہاں پر کیسی استیتیاں ہیں کیسی پر استیتیاں ہیں لوگوں کو کیسے دوچار ہونا پڑا رہا ہے ابھی تک اگر ہم کہیں تو کوئی آدھکارک پستی ابھی تک کوئی آدھکارک بیان آم آدمی پارٹی یا آم آدمی پارٹی سرکار کے طرف سے کوئی سامنے آیا ہے کیا ان کا کوئی نیتہ سڑک پر نظر آ رہا ہے کیا کوئی کارے کرتا ایسا ہے جو لوگوں کی مدد کرنے کے لئے آگے بڑھ رہا ہے دیکھیں اس سمعہ میں لٹین ڈلی میں موجود ہوں منٹو بریج کے پاس اور یہاں سب سے زیادہ اگر جل بھراو کی بات کریں تو لٹین ڈلی میں اسی علاقے میں ہوتا ہے اور یہاں سے آم آدمی پارٹی دفتر ماتر پانسو میٹر کے دوری پر ہے نہ تو وہاں سے کوئی کارے کرتا ہے یہاں پر نظر آیا نہ کوئی نیتہ حالانکہ اگر ڈلی میں آنے علاقوں میں ہوں گے تو اس کی جانکاری فلال ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جس جگہ میں کھڑا ہوں یہاں سے ماتر پانسو میٹر کے دوری پر ڈلی عام آدمی پارٹی کارے لے ہے لیکن ابھی تک کسی نے بھی یہاں پر آنے کی جہمت نہیں اٹھائی ہے خود پچھلی بار بات کریں تو منتری نے ایک دن کے بعد وزٹ کیا تھا اور اس بار ابھی فلال یہاں پر کوئی نظر نہیں آ رہا ہے بلکل نشان صاف طور پر یہ بہت مہتپون ہے کیونکہ پرشاشن تو اپنی ترہیے سے کام کری رہا ہے ہم آپ کے پیچھے تصویریں بھی دیکھ پا رہے ہیں کہ پرشاشن وہاں پر ہے اور ایسے میں دلی کے الگ الگ جگہوں پر پرشاشن نظر آ رہا ہے لیکن آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور نظر بنا کر رکھئے ہم آگے بھی آپ سے جڑیں گے اور تازہ جانکاری آپ سے لیتے رہیں گے تو آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ نشان تک کیونکہ صاف طور پر دلی میں جو استحتیاں ہیں ان سے دو چار آج ہر کوئی ہو رہا ہے کیونکہ دلی پانی پانی اور ہر سال کی یہی کہانی ہے لیکن اب کی بار پول تب کھل گئی جب پہلی بارش میں جو استحتیاں ہیں وہ صاف طور پر نظر آنے لگے ہیں ایسے میں دلی سے بھاچپا پارشار رویندر سنگھ نیگی نے بارش کے قارن دلی میں ہوئے جل بھراو کو لے کر ڈلی کے ارون کے جیوال کی سرکار کو گھیرا ہے انہوں نے سانکیتک ویروڈ روپ میں ویروڈ نگر کے پاس ہائیوے پر ناؤ بھی چلائی ہے رویندر سنگھ نیگی نے کہا ہے کہ ایم سی ڈی نے دلی میں سمیہ رہتے نالوں کی صفائی نہیں کرائی گئی جس کے چلتے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا اس کی وجہ سے کام پر جانے والے لوگوں کو خاصہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ پیٹ ایم لٹی کا نالہ سارا اوپر پھلو ہے مانسون رہتے ہوئے انہوں نے دلی کے نالوں کی صفائی نہیں کرائی جس کی وجہ سے جل بھراو کی سمسیہ آ چکی ہے ہم صدر میں بار بار یہ آواز اٹھا رہے تھے ہم نے صدر میں کہا نگم کے صدر میں کی نالوں کی صفائی کرائی ہے پیٹ ایم لٹی کے نالوں کی صفائی کرائی ہے اب دلی نگر نگم میں آمادی پاٹی کی سرکار دلی میں آمادی پاٹی کی سرکار ان کو سرم نہیں آتی دلی کے لوگ بے حال ہو گئے اب سبح 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 اپس کو جا رہے ہیں پر جل بھراو اتنا ہے کسی کی گاڑی قراب ہو رہی ہے کسی کی بس قراب ہو رہی ہے سامنے بس قراب ہے اور اتنا برا حال ہے ان کے منتریوں کے کان میں جھو نہیں رہ گری اور وہیں بھارتی جندہ پارٹی کے پروکتہ پرمیڑی شنکر کپور نے جل بھراو کو لے کر دلی سرکار کے منتریوں پر جم کر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ بارش کے کاران دلی کے کئی علاقوں میں گھروں میں دو سے تین فیٹ تک پانی بھر گیا ہے وہیں مینٹو بریج کے لیے کیے گئے بڑے بڑے دعوے وفل ہو گئے ہیں مینٹو بریج جس کے نیچے پانی نہ بھرنے کے بڑے بڑے دعوے اس وقت کے منتری ستین رجیان منیش سی سوڑیا نے کیے تھے آج وہ مینٹو بریج بھی دس دس پھٹ پانی میں ڈوبا ہے اور تو جس چھیتر سے ہماری دلی شہر کی جل بوڑ اور لوک نرمان ویبھاگ کی منتری آتیشی چناؤ لڑنا چاہتی ہے جنگپورا اس کی دردشہ دیکھئے جنگپورا کے ایک بلوک میں پانچ پانچ پھٹ پانی بھر رہا ہے اور دلی کی میئر شیلی اوبروی نے 21 گھنٹے پہلے دعوی کیا تھا کہ دلی کے سارے نالوں کی صفائی ہو گئی ہے مونسون کو لے کر ساری تیاریاں ہو گئی ہیں 24 گھنٹے بھی نہیں بیتے اور شیلی اوبروی کی پول کھل گئی پوری دلی ڈوب گئی نگر نگم کا ہر بار ایکشن پلان ہوتا ہے ابھی پندرہ بیس دن پہلے ہی ہم نے ایک سچی والے میں بھی میٹنگ کی تھی جس میں ہماری جل منتری آتیشی جی بھی تھی ہمارے سورب بھاردوہ جی منتری جی بھی اپستت تھے تمام سبھی دپارٹمنٹس کے ادھیکاری تھے ایریگیشن این فلڈ کے تھے ایم سی دی کے تھے پی ڈی وی ڈی کے تھے ایم سی کے تھے اس پر ہم نے پورا مونسون ایکشن پلان پر چرچہ کی تھی ابھی پچھلے ہفتے ہی جب ہمارے اب ایک آیوک مہودے نئے آئے ہیں ہشونی کمار جی ان کے ساتھ بھی سبھی ڈی سیز کو بلا کے میٹنگ لی گئی اور نبے سے پچاندوے پرسنٹ جو ہیں ہماری تیاری ہو چکی ہے ہمارے سبھی نالے ساف ہو چکے ہیں اور جتنے بھی ہمارے جالیاں ہیں سڑکوں پہ جھاپی پانی کا جو جھل براب کی سمجھ سے آتی اس سے نجات کرنے کے لیے جو نگر نگم ہے پوری طرح سے تیار سنا آپ نے میئر کا کیا کچھ کہنا ہے سب سفائی تھی لیکن پھر بھی پانی پانی ہے آج صبح سے یہ دلی انسی آر میں جھمہ جم بارش ہو رہی ہے ایک اور جہاں اس تیز بارش سے دلی واسیوں کو گرمی سے کچھ رہت ملی ہے وہیں اس کے ساتھ یہ بارش جل جمعب اور ٹریفک جیسی آفت بھی لے کر آئی ہے آئی ٹیو پر بارش کا جائزہ اور دلی واسیوں سے باتچیت کی ہمارے سمادہ تھا اور ملیش نے اگر یہ گورنمنٹ سمیہ سے ٹائم سے صفائی کر آیا نالو کی تو یہ سب دکت نہ ہو ایک دوسرے کے اوپر ٹالرم ٹول کرتے ہیں دلی سرکار کہتے ہیں کہ یہ پہلے اینٹیڈی کا کام ہے دلی سرکار کیندر پہ ڈالتے ہیں بہت دکت ہو اس صبح ساڑھے ساتھ کی نکلے ہیں سب دل جگہ ہسپیٹل جانے ابھی یہیں تک پہنچے اور آج گئی اپوائنٹمنٹ بڑی دکت ہو رہی ہے اور ایکچول میں گورنمنٹ کو کچھ اس کا نکاس کرنا چاہیے یہاں پہ ڈیلی کا یہ ہو گیا ہر بار بار اس میں پانی بڑھتا ہے تو سنا اپنے کی لوگوں کا کیا کہنا ہے کس طرح کی پریشانیوں سے انہیں دوچار ہونا پڑا رہا ہے ڈلی ٹریفک پولس نے بھی ایڈوائزری جاری کر لوگوں سے جام والے راستوں سے بچنے کو کا آئے روتگ روڈ پر رازدھانی پارک سے منگا کی اور جانے والے دونوں مارگوں پر جل بھراف کے کارن یاتایات پر بھاویت ہوا ہے مطورہ روڈ پر آشرم سے بدرپور کی اور جانے والے کیری جیف پر پیڑ گرنے سے یاتایات پر بھاویت ہوا ہے تلک بریج ڈبلو پوائنٹ کے نیچے جل بھراف کے کارن تلک بریج روڈ پر دونوں طرف اے پوائنٹ سے ڈبلو پوائنٹ اور ڈبلو پوائنٹ سے اے پوائنٹ تک یاتایات پر بھاویت ہوا ہے باہری رنگ روڈ پر شانتی ون سے آئی ایس بیٹی کی اور اور آئی ایس بیٹی سے شانتی ون کی اور یاتایات پر بھاویت ہے ایمز فلائی اوور کے نیچے جل بھراف کے کارن آئی اینے سے ایمز کی اور جانے والے دونوں مارگوں میں اربیندو مارگ پر یاتایات پر بھاویت ہوا ہے آزاد مارکٹ انڈر پاس پر جل بھراف کے کارن ویر بندہ بہراغی مارگ پر دونوں کیرجوے پر یاتایات پر بھاویت ہوا ہے دھولا کوا فلائی اوور کے نیچے جل بھراف کے کارن نرائنہ سے موٹی بھاکی اور جانے والے دونوں مارگوں میں رنگ روڈ پر یاتایات پر بھاویت ہوا ہے اور دلی میٹرو ریل کورپوریشن نے رازدھانی دلی میں آج صبح سے ہو رہی تیز بارش کے بعد میٹرو سرویس اپ ڈیٹ کی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پار ڈی ایم آر سی نے لکھا کی بھاری بارش کے کارن یشو بھومی دواری کا سیکٹر پچیس میٹرو اسٹیشن پر پر پرویش اور نکاز بند ہے ساتھ ہی ڈلی ایرو سیٹی میٹرو اسٹیشن سے ٹرمینل ایک آئی جی آئی ائرپورٹ تک شٹل سیوہ نیلمبت کر دی گئی ہے اس کے علاوہ آنیا سبھی لائنوں پر سیوہ سامانی روپ سے چل رہی ہے تو یہ تو بات رہی ڈلی کی اگر ہم مدی پردیش کی بات کریں تو مدی پردیش کی رازدھانی بھوپال میں بھی بھاری بارش ہوئی ہے اور موسم ویبھاگ نے مدی پردیش کے آٹھ زلوں میں بھاری بارش تین دنوں تک ممبئی اور آس پاس کے اپنگروں میں مونسون کی گتیوی دھی اور بڑھنی کی سمبھاونا ہے موسم ویبھاگ کی انسار اگلے 72 گھنٹوں میں ممبئی میں مونسون کی گتیوی دھیا اور تیز ہوں گی اور آپ کو ایک اہم جانکاری دیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ لوگ سبح اور راج سبح کی جو کاروائی ہے وہ دوپہر 12 بجے تک کے لیے استھگت کر دی گئی ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ سبح کی کاروائی شروع ہونی تھی اور آج جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دھنیوات پرستاب ہے اس پر چرچہ ہونی ہے تو ایسے میں وپکش کے ہنگامے کے کارن صدر کی جو کاروائی ہے وہ بادیت ہوئی ہے وپکش شروعات میں ہی جب ہم راحل گاندھی کو سن رہے تھے تو انہوں نے شروعات میں ہی ان کے ساتھ اور جو ان کے پارٹی کے لوگ تھے جو وہاں پر سانسط تھے وہ وہاں پر ہنگامہ کرتے ہوئے نظر آئے اور ساتھی ساتھ جو وپکش کے ہنگامے کے چلتے اب کی بار پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو صدر کی کاروائی ہے وہ نہیں چل پائی ہے بیتے جو ستر رہے اس میں بھی ہم نے دیکھا یہی کموویش یہی ستی تھی اب نئی سرکار بننے کے بعد آج کا دن کافی مہت پونڈ تھا کیونکہ نئی سرکار کے پاس آج دھنیوات پر چرچہ ہونی ہے اور اس کی شروعات بھی ہونی تھی لیکن ایسے میں جب وپکش نے ہنگامہ کرنا شروع کیا تو اس کارن یہ کاروائی بادیت ہو گئی اور بارہ بجے تک کلیے اسکت کر دی گئی تو ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وپکش کے ہنگامے کے چلتے جو سنسط کی کاروائی ہے اس میں ویلم ہو رہا ہے اور صاف طور پر گیارہ بجے یہ کاروائی شروع ہونی تھی جو کی شروع بھی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد جب وپکش نے ہنگامہ کرنا شروع کیا تو اس کے بعد اب بارہ بجے تک کلیے اسے اسکت کر دیا گیا ہے شیلیندر ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے شیلیندر صاف طور پر وپکش اب کی بار پھر ہنگامہ کرتا ہوا نظر آیا ہے گھروں دیکھئے جیسے ہی سنسط کے دونوں سدنوں کی کاروائی شروع ہوئی لوگ سبھا میں لوگ سبھا دھرچ اوم برلا نے جب کانگریس کی طرف سے بارہول گاندی نے نیت پر اچھا کا مددہ اٹھانا چاہا ہم جانتے ہیں کہ کانگریس نے استغن پرستاؤ کا نوٹس بھی دیا تھا اوم برلا نے یہ کہا لوگ سبھا دیکھنے کی راشت پتی کے بھاسر پر دھنباب پرستاؤ پر چرچہ ہونی ہے اور جو بھی بپکش کے نیتہ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں وہ چرچہ کے دوران کہہ سکتے ہیں انہیں پورا موقع ملے گا ستہ پکش کو بھی اور بپکش کو بھی لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کی ہنگامہ ہوتا رہا کانگریس پارٹی اور ان کے صحیح کی دلوں کے دوران اور جب کوئی استطی نہیں بنتی دکھائی دی چرچہ شروع ہونے کی راشت پتی کے بھاسر پر دھنباب پرستاؤ پر جانتے ہیں کہ آج چرچہ سچی بد ہے لوگ سبھا میں اور راستبھا دونوں میں تو ایسے میں صدن کی کاروائی استغیت کر دی گئی کانگریس نے صدن شروع ہونے سے پہلے یہ سنکیت دے دیئے تھے کہ وہ استغن پرستاؤ کے تحت نیٹ پر اچھا پر چرچہ چاہتے ہیں ستہ پچکا ہے کہنا ہے کہ جب دھنباب پرستاؤ پر تین دن چرچہ ہونی ہے پیش پتی کے بھاسر پر پورا موقع تمام دلوں کے نیتاؤں کو ملے گا تو ایسے میں اس طرح سے کانگریس پارٹی دراصل سمشت کی کاروائی وادیت کر رہی ہے تو یہ ہم نے دیکھا کہ آج گترو دیکھنے کو ملے اور جس کی وجہ سے دونوں ستنوں کی کاروائی لوگ سبھا اور راست سبھا کی کاروائی استغیت کرنی پڑی شیلیندر صاف طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم بیتی سرکاروں کی بھی بات کریں تو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا بیتے ستروں میں بھی دیکھا کہ صاف طور پر وپکش کے ہنگامے کے کارن کئی بار یہ کاروائی بادیت ہوئی ہے نئی سرکار نئی امیدیں نئی ارجہ کے ساتھ آج پہلا دن ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب دھنیوات پرستاؤں پر اس کی چرچہ اس کی شروعات ہو رہی تھی پانچوہ دن ہے لیکن آج چرچہ کی جب شروعات ہو رہی ہے اس کا پہلا دن ہے تو کافی مہتپون ہو جاتا ہے تو ایسے میں وپکش بھی جو پہلے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے اور ساتھ مل کر ایک اچھی سنسد چلانے کا ان کا نیترات پر رہے گا اور سافت اور پر اس پر آگے بھی بڑھیں گے لیکن پھر وہی استحتی رہی ہے جیسے ہم نے بیتے ٹائم بیتے سمیں میں بھی دیکھا ہے دیکھئے ہم نے ستراؤی لوگ صبح کے دوران دیکھا کہ تمام مددوں پر گتھرود بہت لمبا چلا تکرا ہوا سنسد کی کاروائی میں بادھائی لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ دیر تک سنسد بیٹھی اور جو ریکارڈ رہا ہے ستراؤی لوگ صبح میں کام کاج کا وہ بہت علیکنی ہے رہا ہے ستان نے اس کی کام کاج ہوا تو یہ امید جرور کی جاتی ہے سنسدی لوگ کنتر میں کی صدن چلے گا کئی بار گتھرود بھی دیکھنے کو ملتا ہے استغن پرستاؤ بپرچ کی طرف سے آتا ہے لیکن امید یہ جرور کی جانے چاہیے کہ مہتپون سمائے پر جب آبز راشپتی کے بھاسر پر چرچہ ہونی ہے تو اس میں موقع ملنا ہی ہے ستا پچھ کے ساتھ بپکچ کے سانسدوں کو جب شروعات ہوتی ہے چرچہ کے اس کو ترنت بعد بپکچ کے نیتا کو بولنا ہوتا ہے کانگریس پارٹی جو سب سے بلا دل ہے بپکچ کا اس کی طرف سے کسی نیتا کو نامت کر سکتی ہے راہل گودنی بولنا چاہے وہ بول سکتے ہیں یا کوئی بھی جو کانگریس جا سیوگی دل کرنیتا اس کی باری آتی ایسے میں نیٹ پر الگ سے پہلے چرچہ ہو اس کو لے کر ایک اسطحقل پرستاؤ پر آئے رہنا یہ ستا پچھ کو لگتا ہے کہ یہ کتہی اچیت نہیں ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے لوگ سبھا کی کاروائی راست سبھا کی کاروائی میں بادہ آئی دیکھیں ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے ہم اس سے پہلے بھی ستروی لوگ سبھا کا بھی آپ نے ذکر کیا ہم نے وہاں پر بھی دیکھا تھا کہ جو وپکش ہے وہ ایک مکھے ایجنڈے کے طور پر سنسد میں آتا تھا تو آج بھی یہ مکھے ایجنڈا صاف طور پر نظر آ رہا ہے جبکہ پہلے سے پرستاویت تھا کہ آج دھنیواد پرستاو پر چرچہ ہوگی تو کہیں نہ کہیں یہ ان کا پہلے سیجنڈا تھا جب بھی کوئی ستر شروع ہوتا ہے تو وپکش اپنے ایجنڈے کے ساتھ سامنے آتا ہے کیونکہ کن مددوں پر وہ سرکار کو گھیرنا چاہتا ہے سرکار کی طرف سے کئی بارے کہا جاتا ہے کہ دیکھئے ہم چرچہ کو تیار ہیں لیکن نیموں کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ یہ ستر جو پہلا اٹھاراوی لوگ سبا کا ستر ہے اس میں جو سب سے مہتپور کام کاج ہے سدسو کا سپت گھان ہے جو ناونینو آچی سدسو لوگ سبا کے وہ تقریباً سمپن ہو چکا ہے آپ اس کے بعد دیکھیں کہ یہ راشتپتی کا بھاسن سویوکت ستر کو ہو چکا ہے تو اس کے بعد سب سے مہتپور کام بھاسن پر چرچہ کی ہے دونوں ستنوں میں یہ آج پرستاوید بھی ہے سوچی بد بھی ہے تو ایسے میں اس کے بجائے نیٹ پر الگ سے اسٹھگن پرستاؤ کا مانگ کرنا یہ ایسا لگتا ہے ستہ پکچکو کی یہ سنسدی پرمپرا کے انکول نہیں ہے اور لوگ سبا دھیکش نے اس بات کو کہا کہ جب موقع ملی رہا ہے آپ اپنی پوری بات رکھیں گے تو پھر اس طرح سے اسٹھگن پرستاؤ پر جوڑ دینے کا کیا مطلب ہے تو یہ بپکچکی ایک رڑنی تو سکتی ہے کانگریس پارٹی کی کہ وہ سرکار کو بھیرے لیکن یہ صحیح ہے کہ اگر راشپتی کی بھاسرن پر چرچہ ہوتی شروعات ہوتی تو تمام بھی پچھینیتاؤں کو اس پر خوب بولنے کا موقع ملتا چونکہ تین دن چرچہ ہونی ہے تو ایسے میں تین دن میں آپ دیکھیں کہ الگ الگ دلوں کو سمجھ دیا جاتا ہے کانگریس پارٹی ہو ان کے سیوگی دل ہو سب کو خوب سمجھ ملتا اور وہ جو بات اپنی رکھنا چاہتے تھے راشپتی کی بھاسرن پر یا پھر اس میں آپ نیٹ پر اچھا کی بات کرتے یا جو بھی آپ کی سے رکھنا چاہتے اس پر بول سکتے تھے لیکن پہلے اس پر الگ سے چرچہ کر آئے کرانے جائے اگر پرستاول آ کر وہ ایک طرح سے دیکھیں کہ ان کی جو رنیت ہے اس پر سکتہ پچکتہ ساہمت نہیں ہے اور انہیں لگتا سکتہ پچکتہ کہنا ہے کہ دیکھیں یہ سدن کی کاروائیو میں صرف بادہ ڈالنا چاہتے ہیں بلکل اب کی بار شیلنڈر کیا نظر آ رہا ہے وپکش کی منشہ آپ کی بار کس اور اشارہ کر رہی ہے سنسط کو لے کر سدن کو لے کر اور کاروائیو کو لے کر پہلے دن سے اس پشت ہے ہم نے دیکھا کہ سمدھان کی کوپی لے کر آنا اس کے بعد جس طرح سے بیان باجی کرنا نیٹ پر اچھا کو لے کر اس طرح سے آ کر کہنا کہ راشپتی کیا باسر سے چرچہ سے پہلے اس پر چرچہ کرائی جائے تو اس سے بہت اس پشت ہے کہ وہ سرکار کو تباہ مددوں پر آکرامک طریقے سے گھیرنا چاہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ سنسدی پرمپراؤں کا پالن کرتے ہوئے آپنا کام کا جاگے بڑھائیں آپ اپنی رینیت بنائیں اس میں کہیں کسی کو کوئی دکت نہیں ہے لیکن جب پیتھاسین جب لوگ سباب دیکچے یا راسبہ کہ سبابتی کوئی نیم کے تحت کوئی بیوستہ دیتے ہیں تو آپ اس کا پالن کیجئے یہ بھی کیول ستہ پخش سے امید نہیں ہوتی ہے بپخش سے امید ہوتی ہے بپخش کی بھی اتنی ہی جمہداری ہے صدن چلانے کی جتنی ستہ پخش کی ہوتی ہے نشے طور پر شیلنگ رچل یہ آپ نظر بنا کر رکھئے ہم آگے بھی جب کاروائی شروع ہوگی تو آپ سے اپ ڈیٹ لیت رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاریاں ہم سے ساجہ کرنے کے لیے اور کیندری منتری گریرہ سنگھ نے وپخش پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وپخش چرچہ کی جگہ صدن میں ہنگامہ کرتی ہے ہمارے سمداتا نے کیندری منتری گریرہ سنگھ سے خاص باتچیت کی راشپتی کے عویبہاشن پر دھنواد پر چرچہ آج سے شروع ہو رہی ہے اور کیندری ٹیکسٹائل منتری گریرہ سنگھ ہمارے ساتھ ہیں باتچیت کے لیے راشپتی کے عویبہاشن کے دوران بھی اور باد میں بھی بپخش نے جس طریقے سے کئی سوال کھڑے کیے کیا لگتا ہے کی عویبہاشن پر جب چرچہ شروع ہوگی تو بپخش کا رویہ ویسا ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھیں چرچہ کرنے میں سرکار کو کوئی اپتی نہیں ہے چرچہ کے لیے ہی صدن ہے لیکن چرچہ کرے تب تو رگرا کرتے ہیں ہاؤس کو گریب کرتے ہیں یہ دکھد ہے لوگتانترک ببستہ کے لیے چرچہ کے لیے ہی تو یہ صدن ہے جو بھی بیش اٹھانا ہو اٹھائیں لیکن مریادی طریقے سے اٹھانا چاہیے پرجور چرچہ کرنی چاہیے لیکن صدن کو گریب کرنا یہ اٹھائیں کہا جاتا ہے کہ ستہ اور بپخش دونوں کی بڑی بھومکہ ہوتی ہے اور بپخش چونکہ اب تھوڑا تاکتور ہو گیا ہے تو ایسے میں ستہ دھاری پارٹی کے لیے تھوڑی چناؤتی دیکھ سکتی ہے دیکھ میں آپ سے پوچھتا ہوں تاکتور کس معنی میں کیا صدن میں دو بار بپخش کمجور تھا چودہ سے انیس انیس سے چوبیس تو کیا ان کے ادھیکار کا ہنن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اور سبدوں کی قیمت ہوتی ہے سبد کبھی مرتا نہیں لیکن چرچہ کے بدلے رگرہ جب ہوتا ہے تب کمجور اور مجگوط کا سوال آتا ہے کیا صدن کی مریادہ نہیں ہے کوئی ایک آدوی چرچہ کرے گا دس ایک ایک بار میں اٹھ ایک بیکتی بھی صدن میں رہے گا اس کی جبان اتنی مجگوط ہوگی جتنا دو سو رہے گا اور بہوجن سماج پارٹی کی مخیہ مائیواتی نے سنگ مدد پر سماج پارٹی پر حملہ بولا انہوں نے اس کے سبھی ہتھ کنڈوں سے سادھان رہنے کی سلا دی مائیواتی نے سوشل میڈیا پلیٹ ایک سنگ کو سنگ میں لگانا یا نہیں لگانا اس پر بولنے کی بجائے سماج پارٹی کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ دیش کے کمزور ایوام اپیخشت ورگوں کے حیطوں میں اور بھی جانکاری کے انصار ٹیمپو اور لوری کی ٹکر میں کئی لوگ گمبھی روپ سے گھائل بھی ہوئے ہیں گھائلوں کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے پولس سے ملی جانکاری کے انصار یہ حادثہ پونے بینگلورو ہائیوے پر ہوا پولس فیلال حادثے کی جانش کر رہی ہے اور کرناتا کے ہاویری میں ہوئے حادثے پر راشتر پتی نے دکھ جت آیا اور نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کی کرناتا کے ہاویری زلے میں بس دھرگٹہ میں مہلاؤں اور بچوں سہیت کئی تیر تیارتی کی مرتیوں کی خبر سن کر بہت دکھ ہوا میں پیڑتوں کے پریواروں کے پرتی اپنی سنویدنہ بیعت کرتی ہوں اور گھائلوں کے شیگر سوست ہونے کی بھی پرتنہ کرتی ہوں راستری راجمارگ رائیپور بیلاسپور کے پاس استحت گرام ٹیمری کے پاس بھیشڑ سڑک ہادثہ ہوا ہے یہاں کھڑے ہوئے ٹرک کو کنٹینر نے زوردہ ٹکر مار دی اس بھیڑند کے بعد کنٹینر میں بھیشڑ آگ لگ گئی اور دو لوگوں کی موت بابا امرنات کے درشن کے لیے آنے والے یاتریوں کو آن سپورٹ بوکنگ کی سوویدہ بھی اپلبد کرائی جائے گی اس کے لیے سرسطی دھام ریلوے سٹیشن سے ٹوکن لینا آنے بارے ہوگا ٹوکن پر لکھے ریجسٹریشن سنٹر تہت آریک اور سمیہ پر ہی شردحالوں کو آن سپورٹ بوکنگ کرانے کے لیے پہنچنا ہوگا یاتری کسی آنے پنجی کرن سنٹر پر پہنچتے ہیں تو ایسے میں جاری ٹوکن رد کر دیا جائے گا آن سپورٹ بوکنگ کے لیے میڈیکل سرٹیفیکیٹ آنیوارے ہوگا جسے گاندھی نگر سروادھی اور راجیب آفلائن ریجسٹریشن کرانے کے لیے آدھار کارٹ پاسپورٹ ووٹر آئی ڈی یا ڈرائیون لائسنس سمیت پاسپورٹ سائز کی فوٹو کی ضرورت ہوگی ساتھی سبھی برگ آئیو کے لوگوں کے لیے سواستی سرٹیفیکیٹ جمع کرنا بھی آنیوارے ہوگا ان دستا ویزوں کے ساتھ نردھاریت شلک جمع کر کے آمانات یاتری اپنا ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یاتریوں کی سوویدہ کے لیے زلہ پرشاشن کے اور سے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیے گیا ہے جو ہیلپ لائن نمبر 01912 25719 12 اور 2571616 ہیں وہیں ٹوریزم ٹول فری نمبر 1800 890 8457 سے سمپر کر سکتے ہیں ایسی کے ساتھ واتس اپ نمبر 96 22 011 623 600 56 27 273 یاتری نباس بھگوطی نگر 0191 250 5028 ہے اصطانی پرشاشن کی اور سے سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں بتا دیں کہ یہ یاترہ 19 اگرس تک چلے گی اور آئیے اب نظر ڈالتے ہیں کاروبار جگہ سے جڑی کچھ اور اہم خبروں پر فٹا فٹا انداز میں بھارتوی پرتیبوتی اور ون میں بورڈ یعنی سیبی نے فائننشل انفلونسر دوارہ غلط جانکاری فائلانیوں کو روکنے نیموں کو منصوری دی دی ہے اس کے تیز اب سیبی سے ریجسٹرڈ بروکری فارم یا میوشول فنڈ کمپنی کسی ایسے وقت کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتی جو ویتی بھارتی برینڈ تیس ارب ڈالر کے ملیانکن کے قریب پہنچا ہے ریپورٹ کے مطابق دگج جائیٹی کمپنی انفوسیس کی برینڈ ویلیو بھی 9 فیصد بڑھی ہے اور ویش وکستر پر مندی کے باوجود انفوسیس 14.2 ارب ڈالر کمپنی بھارتی کچھ پرموک بینک اور فینت کے لیے سالانہ 2.5 بیلیان سی ڈیجیٹل لین دین سن سن ساد کر دیش کی سب سب مندی منتھلی تین مہینے اور سالانہ پلان کے ریٹ بڑھا دی ہے جیو نے پوست پلان کے ریٹ میں بھی بڑھوتری کی ہے جیو قریب ڈھائی سال کے بعد موبائل سیوہ دروں میں بڑھوتری کرنے جا رہی ہے کمار منگلم بلڈا کے اگوائی والی آلٹر ادھائی سیمینٹ سیمینٹ اور ادھائی انٹرپرائزز سلیل پارک نے سیبی کے ساتھ انسائیڈ ٹریڈنگ کے آروپوں کا نپکارہ کر دیا ہے مارکٹ ریگلیٹر نے کہا 25 لاکھ روپے کا بھوکتان کرنے پر سیٹیلمنٹ کیا گیا سیٹیلمنٹ آدیش شرطکال پرغاو سے لاغو ہو گیا ہے پورا ماملہ انفوسیس اور ونگارڈ نومبر کو ہونے والے امریکی راسترپتی چناؤ کے لیے راسترپتی اور ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن اور پورو راسترپتی اور ریپبلنگ پارٹی کے امیدوار ڈانل ٹرم کے بیچ پہلی بحث ہوئی اس بحث پر امریکہ کے ساتھ ہی پوری دنیا کی نظر رہی اور اس بحث میں بائیڈن نے مدداتاوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے کہ ایک ایسی سال کی عمر میں بھی امریکہ کے راسترپتی بننے اور دیش کو چناؤتیوں سے اُبارنے میں سکشم ہے وہیں اٹھتر برش ٹرمپ اس افسر پر اوپیوگ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کیا کی وے اپراد ماملے میں ان کی سزا سے پرے دیکھیں ساتھی دیش کے لیے ان کی یوجناوں کو دیکھیں جس میں ارتھوی وستہ بھی شامل ہے حالان کی پہلی بحث کے دوران خاصی گرما گرمی دیکھنے کو ملی اور اس دوران دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف آم مریادید بھاشا کا بھی استعمال کیا ایران میں آج راشترپتی پت کے لیے مددان ہو رہا ہے ستھانی سمین سار صبح آٹھ بجے سے لے شام چھ بجے تک یہاں مددان ہوگا آپ کو بتا دیں کہ چناؤ سے ٹھیک پہلے راشترپتی پت کی دور سے دو پرتیاشیوں نے اپنا نام واپس لے لیا ہے اس میں تہران کی میئر علی رضا زکانی اور آمیر حسین قاضی جاہد حاشمی کا نام شامل ہے اب راشترپتی پت کی دور میں چار پرتیاشی بچے ہیں اس میں محمد باکر کالیباف مصطفی پور محمدی سعید جلالی اور مسود پزیشی کیان شامل ہیں بھارت نے ٹی ٹوینٹی ویشو کب دوہزار چوبیس کی سیمی فائنل میں انگلین کو ارسٹ رنوں سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے